آج ہم بات کریں گے لوگوں کی بیہیوئرز پر بہت سے لوگوں کی ہماری جو بیہیوئر ہوتے ہیں ان کے ہماری شخصیت پر بہت ایفیکٹس آتے ہیں مطلب اس وقت ہم سوچتے ہیں کہ ہم ان کو چھوڑ دیں یا ہم ان کو بدل لیں یا ہم بدل جائیں تو جہاں تک چھوڑنے کا تعلق ہے وہ ہم چھوڑ تو سکتے ہیں لیکن ہم ایسا کرنا ہمارے لیے صحیح نہیں ہے کسی کو بدلنا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے ہم کیسے کسی کے عادتوں کو کسی کے رہنسائن کو کسی کے بیہیوئرز کو اتنی جلدی چینج کر سکتے ہیں اور رہ کی بات خود بدلنے کی ہاں اس پہ ہم کام کر سکتے ہیں اس کی ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم کم از کم ہم ان سے بچ جائیں ان کے بیائیوئرز سے ہم احتیاط کر لیں تو بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں ہم بہت ساری ایکسپیکٹیشنز لگا لیتے ہیں اور پھر ہم ان کی ہرٹ ہوتے ہیں پھر ان کی بیہیوئرز سے خامخواہ کی ایکسپیکٹیشنز نہ لگائیں مطلب ہم کہیں ورک پلیس پہ ہیں ہم ان کا بہت حیال کرتے ہیں اور کبھی ہمیں ان سے کام پڑتا ہے اور اگر وہ نہیں کر باتے تو ہم ہرٹ ہوتے ہیں پھر ان کے روئیے ہمارے ساتھ صحیح نہیں ہوتے اسی طرح اکثر فرینڈز نیبرز آپس میں بہت ساری ایکسپیکٹیشن لگاتی ہیں اسی طرح وہ یاد ہے کہ ایک خاتون جو تھی نا وہ جا رہی تھی کہیں بازار میں تھی تو پاس سے ان کے فرینڈ گزری گاڑی پہ اور ہلکا سا ویو کیا اور چلی گئی کوئی زیادہ وارم لی ویلکم نظر نہیں آ رہا تھا تو وہ جو خاتون تھی انہوں نے کہا یہ کیسی ہے آج دیکھو ذرا گزر گئی اور مجھ سے تو صحیح طرح ملی بھی نہیں یہ سوچتی بھی کرتی بھی وہ اپنے گھر آئی تو بچی سے پتا چلا کہ ان کے ہزبند کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی انہیں پتا چلایا تو وہ ہسپیٹل میں جلدی میں گئی ہیں تو پھر الٹا ان کو ہی انہیں فون کر کے پوچھنا پڑا دیکھیں نا ہمیں اپنی انیرجیز جو ہے نا وہ اس طرح کی خیالات میں جو سرف کرتے نا تو ہماری اپنی ہیلتھ پہ بھی بیڈ ایفیکٹس آتے ہیں کچھ لوگ تو جان بوچ کی بیہیوئرز ہمارے ساتھ رکھتے ہیں اور ان کو ہوتا ہے کہ ہمیں اس سے فرق پڑے لیکن ہمیں اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے کیونکہ اگر ہمیں فرق پڑ گیا تو یہی تو وہ چاہتے ہیں تو ہمارا فرق نہ پڑنا ہی ان پر فرق ڈالے گا اس لئے ہمیں انہیں بودھر ہی نہیں کرنا چاہیے کچھ لوگیں عادت ہوتی ہے دوسروں کے ساتھ خامخواہ کا بیڈ رویہ رکھنے کی خامخواہ کا ٹیز کرنے کی خامخواہ کا کچھ نہ کچھ کہنے کی جن کے عادت ہی ہوتی ہے اور ان کو کیا کریں آپ معاف کر کے اگنور کر دیں اگنور کرنا ہی بہتر ہے کیونکہ ان کی اتنی عادت ہو چکی ہوتی ہے کہ آپ کہاں تک انہیں برداشت کریں تو اس طرح ہے کہ ہمیں اپنی خوشوں کا خود مالک ہونا چاہیے نہ کہ ہم دوسروں کے رویہوں سے اپنی خوشوں کو تحس نحس کر دیں جب ہم خود اپنی خوشوں کے مالک بن جائیں گے ہم دوسروں کے خوش ہونے سے تو خوش نہیں ہوں گے دوسرے دکھی ہیں تو آپ فوراں دکھی ہو جائیں مطلب ہماری خوشیاں ہمارے سارے معاملات ہم سے ڈیپینٹ کرتے ہیں ہمارا ریموٹ کنٹول ہمارے ہی تو ہاتھ میں ہونا چاہیے ہم دوسروں کو کیوں دے دیتے ہیں کہ وہ ہمارے لئے بتر کریں بہتر کریں اس طرح کا ہمیں بلکل بھی دوسروں کا رویہ برداشت نہیں ہے آپ نے ان چیزوں کو سنپ کرنا ہے اور اپنی معاملات اپنے تمام جو ہیں چیزیں وہ خود دیکھنی ہے اور اسے خود کنٹول کرنا ہے کوئی بھی آپ کے رویہوں کو کنٹول نہیں کر سکتا کوئی بھی آپ اپنے بیہیوئر سے آپ کی صحت پر اثرات نہیں ڈال سکتا جب تک کہ آپ اس کو الاؤ نہیں کرتے ہیں